زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائیویٹ چینل ان کو ہاتھ اکیزت کا نوٹس بھیجیں اگر ان کی وہ اتنے شور ہیں کہ جو باتیں انہیں ہوئی ہیں اور وہ تو پروف ہو گیا کیونکہ ان کو بلائے گیا تھا اس کے لیے تو اس لیے یہ ان کی ایک جو طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب نیب سے پیشی کے بعد جو اندر ان کی جو حظیمت انہیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے کیے دھرے کی وہ اس پہ ایک بڑے گریسفل طریقے سے بیٹھیں اور واپس سے لے جائیں لیکن نہیں انہوں نے ایک بنا لیا ایک شو بنا لیا ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کو گمراہ کریں تو ان کی یہ جو سٹریٹیجی ہے میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی کیونکہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو پلس کیا تھا عوام نے اپنے ووڈ سے ان کو مائنس کر دیا دوسری بات کہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم میسٹر صاحب نے جو کراچی کے مسائل اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے کہ پرائم میسٹر صاحب نے یہ دوری سمجھا کہ ایک ایسا انیشیٹیو لیا جائے ایک ایسا پیکج دیا جائے کراچی کو جو کہ دراصل پرومیشل حکومت جو کہ کھر بھار روپے پچھلے دس بارہ سالوں میں لے چکی ہے جس کی کہ عمل درامت تو ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ ان سہلاب میں اس بارشوں میں اس کا جو پول تھا وہ جو اس کا وہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کا پول کھل گیا تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور عوام پرائم میسٹر جس طرح کہ وہ پورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں ان کی سوچ بھی پوری نیشنل ایمپورٹنس کی ہے اور نیشنل انٹرس کی ہے تو انہوں نے کراچی کو خاص طور پر جو کہ ہمارا اور سندھ صوبہ اور کراچی بالخصوص جو کہ ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا ایک ایک ایکنومک حب ہے ایک تجارتی معاشی ہمارا حب ہے تو اس کے لیے ایک پیکج پیش کیا جس کی ظاہر ہے کہ ہماری ہمیشہ اسی خدشات تھیں جس کا ذکر میں نے مختلف پریس کانفرنسز میں بھی کیا ہے کہ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے بکوز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام کراچی شہر پہ لگیں اس میں کچھ کنفیشن پیدا کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے تو میں اس کی ذرا وضاحت کرنا بڑی مختصر سے اس میں میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ٹوٹل پیکج جو کہ ایک اشاریہ ایک خرب روپے کا انانس کیا تھا پرائمیسر صاحب میں اس کا جو پروپورشنز ہیں یعنی کہ وفاقی حکومت کیا حصہ ڈالے گی اس کا کیا حصہ ہوگا اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا کیا ہوگا اور پھر ایک ساتھ میں ایک ایسا میکنزم بھی جس میں کہ ہمارے ان ڈی اے میں شامل ہے ہماری افواج کے لوگ شامل ہیں تو انشور کہ یہ امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ہو تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک سال میں مکمل ہوں گے کچھ دو سال میں اور جو میکسیمم ہے سارے پروجیکٹس وہ تین سال میں یہ ٹائم لائن دی گئی ہے مانی یہ کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں تو فانیشلی اور ٹائم وائز جو ہے تو بڑے سپیسیفک ہیں اب اس کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر کراچی وارٹر سپلائی جس کو ہم کے فور کے نام سے جانتے ہیں وہ چھتالیس ارب روپے کا اس پہ خرچہ آئے گا کراچی سرکل ریلویز پہ تین سو ارب روپے کا خرچہ آئے گا ریلوی فریڈ کوریڈور ہے ایک سو اکتیس ارب روپے کا گرین لائن بی آٹی پانچ ارب روپے اور جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ان نالوں سے یا جو بھی تجاوزات ہیں ان میں سے جن کو بے دخل کیا جائے گا ان کو سیٹل کرنے کے لیے ان کو ایک متبادل جگہ دینے کے لیے دو سو چوون ارب روپے رکھے گئے ہیں اب اس میں یہ جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ جو فیڈل حکومت دے گی وہ سات سو اچھتیس ارب روپے ہیں اس میں سے حکومت کا ارادہ ہے کہ جو بیریئر ٹاؤن کا جو کیس تھا اس میں ایک سو پچیس ارب روپے اس مد میں ہم جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے یہ اویلیبل ہو جائے تین سالوں کے اندر اندر تو اس لیے جو فنڈنگ کا جو جو پورا اسٹیمیٹ تھا اس میں فیڈل حکومت جو ہے وہ چھ سو گیارہ ارب روپے کا حصہ ڈالے گی یعنی جو ایک ارب ایک ارب روپے کا جو جو اسٹیمیٹ ہے اس میں سے ہم جو ہے تو چھ سو گیارہ ارب روپے وہ فیڈل حکومت کرے گی اس میں یہ میں وطازہ چلوں کہ چونکہ جو پرویشل حکومت تھی ان کی انٹرسٹ یہ تھی کہ جو وہ کیسی آر کا جو پروجیکٹ ہے وہ وہ خود کریں لیکن چونکہ ریلویز آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک فیڈل سبجیکٹ ہے اور اس کو اور سپریم کورٹ کی جی ہماری طرف سے فیڈل وفاق کی طرف سے اس میں ہاں ایک سو پچیس اس کو بھی شامل کریں گے ٹھیک ہے جی اب چونکہ یہ فیڈل ریلویز جو ہے تو ایک فیڈل سبجیکٹ ہے پارٹ ٹو شیڈول فور کانسٹیشن آف پاکستان تو اس کا جو جو فائننشل برڈن ہے وہ تین سو عرب روپے کا ہے تو فیڈل حکومت اس اس کو اس پروجیکٹ کی سرپرستی بھی کرے گی اور اس کو کرے گی کیونکہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ یہ سپریم پورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور جو ہے آئین کی وہ بھی ہے ہمارے اس پہ نہیں نہیں یہ ٹوٹل جو ہے تو چھے سو گیارہ عرب ہے یہ تو اس پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ریلویز کی تھی ریلویز کی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف مقصد یہ تھا ان حقائق کو اور اس کا بریک ڈاؤن دینا کہ آپ کو پتا ہو کہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں اور یہ پریس ریلیز ہم جاری بھی کر رہے ہیں یہ کوئی محض صرف پریس کانفرنس کے لیے نہیں ہے تو میں اس کی کاپی بھی آپ کو دے دوں گا جس سے کہ آپ پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ خود ہی پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کہ ہماری پوری کوشش ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے اگر کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے سے کام ہو سکے ایک ایسا ماحول بنے جس میں کہ ملکے کام کریں اور ان پروجیکس کو آگے لے جائے جائے تو ہم ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا ماحول نہ پیدا کریں لیکن یہ جو ایکسپلینیشن یا یہ جو ہم نے دینی تھی یہ اس لیے وضاحت ہم نے مناسب سمجھا کیونکہ آہ ادھر کنفیوشن کر رہی تھی جس میں کہ الٹا کہا گیا تھا کہ تین سو عرب آہ دے رہی ہے وفاقی حکومت اور جو باقی پیسے ہیں وہ آہ صوبائی حکومت دے رہی ہے پہلے تو بات یہ کہ ان کے پاس یہ اتنے پیسے ہیں نہیں تو اس لیے یہ ضروری ہم نے سمجھا کہ آہ ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے آہ اس کا کوئی مقصد آہ کسی لڑائی جھگنے میں پڑنا نہیں ہے لیکن جو حقائق ہیں ان کو پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستانی عوام جان سکیں سندھ کے عوام جان سکیں کہ وفاقی حکومت جو کہ ایک اپوڈیشن کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے لیے ہم پوری طرح سے سندھ کے عوام اور سندھ کے لوگوں کے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے جو بھی ہم سے بند پڑا ہم کریں گے اور اس میں میں ساتھ میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری آہ رورل سندھ اور جو باقی سندھ ہے وہ بھی ہمارے آہ بھائی ہیں ہیں وہ بھی ہمارے آہ ایک آہ پاکستان کا حصہ ہیں اور ان کی جو آہ حالت ہے جو خاص طور پر جو